وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتِ صُبُّحٌ قُدُّوس لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْحٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ الْمُتِعَلِيَنِ الشَّرِيكِ وَالشَّبِيهِ وَالْبَدِيلِ وَالنَّذِيرِ وَأَشْهَدُواً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُواً سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشْرِيكَ وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَالصِّرَاجًا وَنِيرًا صلی اللہ تعالیٰ علیهِ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحْدًا وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالیٰ علیهِ وَسَلَّمَ بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ بِالظُلَمِ حِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُورِ التَّامِ مِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُوکَمَا قَال میرے بھائی اور دوستو دین ہمیں آدابِ زندگی بھی سکھاتا ہے اور اللہ کے ساتھ عدب بھی سکھاتا ہے ایک حصہ اس کا عبادت ہے جو اللہ سے مطالب ہے ایک حصہ اس کا اخلاق ہے جو بندوں سے مطالب ہے اور اخلاق کی انتہا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لئے راحت بنیں ایزہ رسانی کا سبب نہ بنیں یہ تھوڑی سی تمہید میں نے اس لئے ذکر کی ہے کہ یہ بڑے مجمع میں لوگ مصافہ کرنے آ جاتے ہیں یہ تکلیف دے عمل ہے اتنے بڑے مجمع کا مصافہ کرنا مصافہ ویسنی غیر مسنون ہے سلام مسنون ہے مصافہ مستحب ہے مصافہ کرنا یہ مستحب ہے سلام کرنا السلام علیکم یہ مسنون ہے اور اتنے بھاری مجمع میں آگے بڑھ کے ہاتھ میں لانا یہ تو ویسے ہی تکلیف دے عمل ہے مجھے اس سے بار بار گزرنا پڑتا ہے میرا مستقل یہ بازو دلد کرتا ہے میں اس لئے مجمع میں کتراتا ہوں تو کسی کو یہ نہ ذہن میں آ جائے کہ یہ بڑا مغرور مولی صاحب ہے کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا اس لئے میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی بھائی کے ساتھ شیطان کوئی بدگمانی نہ پیدا کر دے اتنے بڑے مجمع میں کسی کو ہاتھ ملانا کسی بدھکم پیل کرنا یہ ویسے اخلاق سے گری ہوئی بات ہے چہ جائے کہ اسے دین سمجھا جائے یہ تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے تو بھائیو ایسے مجمع میں ہاتھ ملانے سے گریس کیا کرو موسے سلام کہو جواب دینا کتنا آسان ہے لیکن ایک دوسرے اوپر گرنا اور ہاتھ ملانے کی کوشش کرنا یہ دین نہیں ہے یہ ایزہ رسانی ہے تو اس کا سارے بھائی خیال کیا میری بات نہیں کوئی بھی ایسا ہو جس کی محبت دل میں اور آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں جو مجمع زیادہ ہو تو اس میں مصافہ نہیں کرنا چاہیے ایک دو ہوں چاہتے ہیں ٹھیک ہے مصافہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن اتنے بڑے مجمع میں پھر ساتھ یہ بھی ذہن میں آ جانا کہ یہ بڑا مغرور ہے یہ تو کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا یہ زیادتی اور ظلم کی حد تک میرے بھائی اور دوستو دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ اللہ میرا بن جائے میں اللہ کو اپنا لوں زمین اس کی ان الارض للہ تو جو زمین کے اندر ہے لِللَّهِ خَزَانِ اُنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو زمین کے اندر کے خزانیں بھی اللہ کے آسمان اس کا یمسِقُ السَّمَا أَنْتَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ آسمان اس کا تھاما ہوا ہے اور جو آسمانوں کے اندر ہے خزانِ اُنَ السَّمَاوَاتِ وہ بھی اس کا پھر آسمانوں کے اوپر کرسی ہے تو وَسِعَا قُرْسِيُ کرسی بھی اس کی پھر اس کو اوپر عرش ہے پھر وہ بھی اس کا پھر ملائکہ ہیں ملائکہ فرشتے جو سب سے طاقتور مخلوق ہیں جبریل اپنے دو پر پھیلا دے تو ساری کائنات کو چھپا لے گا دو پروں کے اندر اتنی بڑی مخلوق اللہ نے جبریل کو بنا دیا اس کو نہیں پھر پیچھے تو فرشتہ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ مَا يَفْعَلُونَ مَا يُمَّرُونَ انسانی ضرورت کے لئے پانی اور ہوا بہت اہم چیز ہیں پانی نہ ہو مر جائیں ہوا نہ ہو مر جائیں تو يُرْسِلُ الرِّيَاحَ ہوایں اللہ کی کا میں ہی ہوں ہواوں کو چھوڑنے والا کسی ٹھنڈی ہوا چلائے خود ہی ارگنیجن چلائے پانی ہماری ضرورت ہے نہ ہو تو ہم مر جائیں تو انزل من السماءِ مَا کہ اللہ پانی برساتا ہے پھر اسے اللہ زمین میں سٹور کرتا ہے اگر اللہ پانی برسا کر کہتا ہے اپنا اپنا حصہ سٹور کر لو تو ساٹھ سال کا زخیرہ کون کرتا ہے فَأَسْكَنَّهُ فِي الْعَرْبِ کہ میں نے زمین کو سپنچ بنایا اور اس کے اندر پانی کو ٹھہرا دیا زمین میں پانی کروڑوں سال سے ہے خراب نہیں ہوتا ہے ہماری ٹینکے میں آ جائے جالے بننے شروع ہو جاتا ہے وہ بو چھوڑنا شروع کرتا ہے اور وہی پانی جو اللہ کی زمین کے اندر ریت میں مٹی میں ملا ہوئے پتھروں میں ملا ہوئے وہ اتنا شفاف ہے کہ جب ٹیویل چلتا ہے موڈر چل دیا تو میٹھا اور ٹھنڈا پانی باہر نکلتا ہے آپ کی تو قسمت ماری کہ آپ کی زمین کا پانی گندہ ہے بتا نہیں کس بے وکوف نے یہاں شہر بنایا تھا کوئی کملہ ہی ہوئے گا کہ شہر بنانے سے پہلے زمین کا پانی تو دیکھو کہ وہ کیسا ہے سوری زمین کا پانی گندہ اور یہاں تیسرا بڑا شہر پاکستان کا بنا دیا کوئی بڑی بے وکوف تھے پانی تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ زمین کا پانی کیسا ہے میٹھا ہے ٹھنڈا ہے مفید ہے تو پھر اس کے بعد وہاں شہر بسائے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کہیں کہیں گندے پانی کی رگیں چلا آتا ہے کہیں کہیں باقی ہر جگہ مٹھا پانی ہے یہ بتانے کے لئے لو نشا جعلناہ اجاجا فلو لا تشکرون اگر میں جاہوں تو سارا پانی ایسا ہی کڑوا کرتا اور تمہارے نب نہ سکے میرے بڑے نہ نب سکتی ہے تو کہیں کہیں اللہ پانی کو کڑوا کرتا ہے لیکن بیش میں کرتا ہے بینہما برزخن وجعل بین البحرین حاجزا کہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک پردہ لگا دیا یہ کڑوے پانی کی رگ جاتی ہے یہ میٹھے پانی کی رگ جاتی ہے یہاں سے پانی نکالو تو میٹھا یہاں سے نکالو تو کڑوا تو اس کو تو آپس میں مل کے کوئی کھٹا مٹھا ہو جانا چاہیے لیکن یہ اللہ کا کیا نظام ہے کہ وہ زمین کے اندر ایسی ایسا اس نے پردہ لگایا ہے یہ نہیں کہ کوئی پلاستک کی شیٹ بھی شادی ہے یا کوئی پتھروں کی دیوار کھڑی کر دیئے یا کوئی سیمنٹ کی دیوار کھڑی کر دیئے اس کا عمر ہے عمر عَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبْهُ الْعَالَمِينَ غور سے سنو اس ساری مخلوق بھی اللہ کی ہے اور اس مخلوق پر حکم بھی اللہ کا چلتا ہے تو اللہ نے میٹھے پانی سے کہا تم نے اپنی جگہ پر رہنا ادھر نہیں جانا کڑوے پانی سے کہا تم نے اپنی یہ کہا پیرانہ ادھر نہیں جانا تو نہ یہ ادھر نہ وہ ادھر تو فیصلہ بعد میں بور کرو تو کڑوہ پانی نکلے گا کسیلا پانی نکلے گا تھوڑا سا اشیاء خبرہ چلے جاؤ تو میٹھا پانی نکلے گا تھنڈا پانی نکلے گا یا اللہ چاہتا تو ساری زمین کا پانی کڑوہ کرتا مارے گئے تھے کہیں کڑوہ رکھا شکر پیدا کرنے کے لئے اور ساتھ قرآن میں اعلان کیا لو نشاء جعلناہ اجاجا میں چاہتا تو سارے کو ایسا کڑوہ کر دیتا میں نے کہا یہ میٹھا ہے یہ خوشبودار ہے یہ مزیدار ہے اس کو پیو یہ کڑوہ ہے یہ کسیلا ہے یہ بدبودار ہے اور اس کو دیکھ کے میرا شکر ادا کرو کڑوے کو دیکھ کے میٹھے والے شکر ادا کرو تو جو میری آپ کی ضرورت ہے وہ تو سب اللہ کے قبضے میں ہیں یہ غلے ہیں یہ درخت ہیں ان سے بے شمار ہمارے نفع ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمارا مَا كَانَ لُكُمْ أَنْتُمْ بِتُوْ شَجَرَهَا میری اجازت کے بغیر ایک درخت پیدا کر کے دیکھا دو ایک درخت دودھ ہماری ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک کطرہ بنا کے دیکھا دو نُسْقِقُمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنًا خَالِصًا میں ہوں جو تمہیں گوبر اور خون کے درمیان میں سے سفید شفاف دودھ پلاتا ہوں تم سارے مل کے ایک کطرہ دودھ بنا دو ایک کطرہ اتنی بڑی سائنس اور اتنا علم ترقی کر چکا ہے تم سارے سائنس دان مل کر ایک کطرہ شہد بنا دو ایک کطرہ تم دودھ بنا دو ہمیں شہد کی ضرورت ہے تو ایک اتنی ساری مکھی کو اتنا علم دیا اتنا علم دیا کہ انسانوں کو آجز کر کے رکھ دیا اس نے چھوٹا سا کارخانہ کہ یوں ہاتھ مارے تو وہ مر جائے اس کے اندر ایک چھوٹا سا کارخانہ لیکن وہ اتنا بڑا کارخانہ ہے کہ اگر ہم اٹھارا منزلہ بیلڈنگ بنا کر اس میں مشینیں لگا کر وہ سارے ارقی آپ ڈال کے شہد کا کطرہ بنانا چاہیں تو ایک کطرہ نہیں بنا سکتے اور اس کے چھوٹے سے موں کے اندر رس جاتا ہے پھول کا